اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بار وقت پہنچتی رہیں ناظرین محترم آج سن 1443 ہجری کا ماہ شوال المکرم کا پہلا دن ہے یعنی عید الفطر کا دن ہے عید کے ناظرین اگرامی لغوی معنی ہوتے ہیں خوشی کا دن خوشی کا دن اسے عید کہتے ہیں اور دینی استعلاح میں عید الفطر ہم مسلمانوں کی الحمدللہ ایک ایسی خوشی ہے جو ہم شوال کے پہلے دن شوال المکرم جو ہے ماہ رمضان المبارک کے بعد شوال کا پہلا دن جو ہوتا ہے اس روز ہم مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عید کا دن مناتے ہیں ناظرین اگرامی عید کا لفظی معنی جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے خوشی یعنی مسررت خوشی اتمنان ایسی چیز جو ہمارے دل کو اچھی لگے لبھائے تو ناظرین محمد عید جو ہے لیکن اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خوشی اس طرح سے منائیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے معاشرے کو اپنے اہل خانہ اپنے معاشرے کے لوگ اہل خانہ اہل محلہ اہل وطن یعنی امت مسلمہ کہ وہ تمام لوگ جن سے ہمارا کوئی خونی رشتہ ہے یا دینی رشتہ ہے یا معاشرتی رشتہ ہے ہم ان سب کی خوشی کا خیال کریں اور جو ہم ان کے لئے کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے ہم وہ کریں تاکہ ان کے دل میں خوشی داخل ہو جیسا کہ حدیث شریف میں مضمون آیا ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اور کسی جگہ میں نے یہ پڑھا تھا بلکہ سنا تھا کسی علم دین کے بیان میں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر انسان کے اختیار میں ہو کسی کے لئے کوئی نیکی کرنا کسی کے لئے کوئی اچھا عمل کرنا کسی کی پریشانی اور مصیبت کو دور کرنا اگر انسان کے اختیار میں ہے یعنی وہ کر سکتا ہے اس مسلمان بھائی کی مصیبت پریشانی دکھ غم وہ بانٹ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اگر اپنے دکھی مسلمان بھائی کے غم کو بانٹ سکتا نہیں تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ نماضی ہو سکتا ہے وہ حاجی ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو جو چاہے کہلوا سکتا ہے لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا ناظرین اگرامی کہ نیکی کا اصل مفہوم اصل معنی جو ہے وہ ہے کسی کا غم بانٹنا کیا خوب شاعر نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی آن یعنی اللہ جللہ شانوہو نے انسان کو انسان کا غم بانٹنے کے لیے پیدا فرمایا ورنہ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی کچھ کم نہ تھے لاکھوں بلکہ کروڑوں بلکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے فرشتے اس کی عبادات میں عدد سے مصروف ہیں اور عبد تک مصروف رہیں گے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام میں ہیں وہ مسلسل قیام میں ہی اللہ کی تصویب بیان کر رہے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکو میں ہیں اور وہ رکو میں ہی اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں الغرض کے مختلف حالتوں میں فرشتے اللہ کی تصویب اور عبادات میں مصروف ہیں تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کا غم بانٹے تو ناظرین اگرامی عید کا ایک تو سب سے پہلا پیغام جو ہے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کا غم بانٹیں انسانوں کا غم بانٹیں مسلمانوں کا غم بانٹیں غم گساری کریں اور جہاں کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں جہاں کسی کی مدد کر سکتے ہیں جہاں کسی کے لیے کچھ بھی جو ہمارے اختیار میں ہے کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے مثال کے طور پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی نے راستے سے کانٹا ہٹا دیا تو یہ بھی ایک نیکی ہے پتھر ہٹا دیا تو یہ بھی نیکی ہے لہٰذا کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے بلکہ اسے صدقہ قرار دیا گیا سبحان اللہ تو اس لئے ناظرین محسلم آج عید کے اس پرمسرد موقع پر میں اپنے تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے اس حقیقی مقصد کو اور اس حقیقی پیغام کو خود بھی سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دیں ناظرین بہترم عید کے روز ہم خوشیاں مناتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں ہم نے عبادات کی ہوتی ہیں تلاوت کرتے ہیں تراوی پڑتے ہیں اور دیگر ذکر اسکار کرتے ہیں اور یہ ایک خوشی کا دن ایسا ہوتا ہے کہ جس دن ہر انسان کو اپنی اس محنت اپنی ان عبادات جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہوتی ہیں اس کا پھل پانے کا گویا دن ہوتا ہے اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ آج اسے اس کی محنت کا پھل ملے گا لیکن ناظرین گرامی آئیے ہم پوچھتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ عید کی حقیقی خوشی کیا ہے جب عید کے روز اصحابہ اکرام علیہم الرزوان حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے جب آپ کا در دولت کا دروارہ کھٹ کھٹاتے ہیں تو آپ باہر تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑی مبارکہ جو ہے وہ آنسوں سے بھیگ رہی ہے آپ رو رہے ہیں عرض کیا یا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے آج تو عید کا دن ہے کیا بات ہے کہ آج ہم آپ کے چشمانے مبارک سے آنسو دیکھ رہے ہیں آپ کے رخصار آنسووں سے تر ہیں آپ کی داڑی شریف آنسووں سے تر ہے ایسا کیا ہوا کہ خوشی کے دن آپ اتنے رنجیدہ ہیں تو قربان جائیں امیر المومنین حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کے ناظرین اگرامی قابل غور ہے آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو بے شک عید خوشی کا دن ہے لیکن عید کا دن اس بندے کے لیے وعید کا دن ہے جس کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں جس کی نمازیں جس کے روزیں جس کی تلاوت قرآن ذکر اذکار اللہ کی بارگاہ میں کسی بنا پر قبول اگر نہ ہوا اور اس کے موں پر مار دئیے گئے تو اس کے لیے یہ وعید کا دن ہے میں ڈر رہا ہوں میں لرز رہا ہوں کہ کہیں بروز قیامت میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش نہ آجائے ناظرین دیکھا ہمارے بزرگان دین کا کیسا تخوہ تھا کہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہم قطعی جنتی ہیں عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہے آقا دو جہاں ایتھے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی جنت کی بشارت دے دی فرما دیا کہ آپ قطعی جنتی ہیں اللہ آپ سے راضی ہے مگر آپ کے خوف خدا کا کیا عالم ہے کیسے لرز رہے ہیں کیسے کامپ رہے ہیں اور علام اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس جذبے کو کیسے ایک شیر میں بیان فرمایا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتِ لائلارا بنورے تو بر افروزم نگہرا کہ بینم اندر انے محر و مارا یعنی اس رواعی کا معانی کچھ اس طرح سے ہے کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ دانم مشکلاتِ لائلارا کہ جب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کہ تقاضوں کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو میں کامپ جاتا ہوں کہ یہ تقاضے پورے کرنا اتنے آسان نہیں ہے بنورتو برس فروزم نگہرا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نور سے میں اپنی آنکھوں کو روشن کرتا ہوں کہ بینم اندر انے محر و مارا کہ اسی نور سے میں نے چاند اور سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے سبحان اللہ دیکھا ناظرین مسلمان ہونا ایک بے شک سعادت کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے تقاضے کتنے مشکل ہیں اور ایک اور مقام پر شاعر کا خوب لکھتا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یعنی مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے یہ تو گویا میدان شہادت میں قدم رکھنا ہے یعنی مراد یہ ہے کہ اس میں انسان کو اپنے نفس کو قرمان کرنا پڑتا ہے اپنی خواہشات کو قرمان کرنا پڑتا ہے اور خود اللہ جللہ شانو ہونے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مضمون اس طرح سے ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہی تو مشرق ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا وہی تو مشرق ہیں اور علمہ اقبال نے اسی بات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی دیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تو ناظرین محترم بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خوشی اور عید کا مطلب جو ہے وہ ہے اپنے رب کو رازی کرنا اور رب کی رضا جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا میں ہے اور آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ مخلوق خدا کی مدد کریں ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں ان کے لئے جو ہے ان کا غم بانٹیں مصیبت میں کام آئیں تو ناظرین محترم آج عید الفطر کا دن ہے ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں دعا گو ہیں کہ الحمدللہ سمال الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس ماہ رمضان المبارک کی سعادتیں حاصل کی اور جو بھی ہم سے بن پڑا جو بھی ٹوٹی پھوٹی ناقص سی عبادات ہم کر سکے میں اپنے حوالے سے خاص طور پہ ارس کروں گا کہ جو بھی ناقص عبادات جو بھی ناقص ذکر اذکار میں کر سکا اپنے اللہ کی بارگاہ میں انتہائی آجزی سے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہونے والی کمیاں کتاہیاں جو بھی اس میں نقائص تھے ان کو معاف فرمائے اپنی پاک بلند بارگاہ میں پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے اور ہمیں عید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے اور آئندہ آنے والی عیدیں جو ہیں ان کی سعادتیں بھی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے تمام جو عزیز و اقربہ ہیں رشتہ دار ہیں بہن بھائی ہیں دوست احباب ہیں الغرز کے امت مسلمہ کے جتنے بھی اس شاقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو جہاں بھی اس دنیا میں جس حال میں بھی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کے حال کی درستی فرمائے ان کی مشکلات کو دور فرمائے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور انہیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق دے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہوں گا امید کرتا ہوں کہ میں اپنا پیغام جو آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ میں پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ ہمیں عید کے اس معنی کو سمجھنا ہے کہ ہمیں سب کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور جیسا کہ عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر جو ہے وہ جو غرابہ ہیں جو مساکین ہیں جو مستحقین ہیں ان تک جو صدقہ فطرانہ کی جو رقم ہے مدد ہے وہ ان تک پہنچائی جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں کو میں شامل ہو سکیں ان کو محسوس کر سکیں اور اسلامی معاشرے کا ایک فعال اور اچھا حصہ بن سکیں تو اس طرف بھی توجہ کرنی ہے اور باقی اپنے ہر لحاظ سے جیسے بھی ہم مسلمانوں کے لیے ایک مفید دو ساتھی رشتے دار بن سکتے ہیں وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے اور امت مسلمہ کے لیے ہمیں دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پھر وہی ہمارے اسلاف کی عظمت اور شان جو ہے وہ عطا فرمائے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ریکارڈنگ پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے اگر حیات و سہت نے اجازت دی تو ناظرین آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب سے راضی ہو فی امان اللہ